اللہم صلی اللہ وسلم مبارک و نعمل عبدک و رسولک و نبیک محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین یا ایوہ اللہزین آمنوا تقو اللہ قتقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس تقو ربکم اللہ خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہ زوجہہ و بث منہما رجالا کثيرا و نساء و اتقو اللہ اللہزی تساءلون به و لا رحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ و قولوا قولا سدیدا یسلح لکم عامالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یتی اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عزیما اما بعد فئرنا اصدق الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدثاتها و كل مہدثة بدعہ و كل بدات ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما عدراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہے حتى مطلع الفجر و قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم بن زمبے محترم حاضرین آج رمضان کی سترہ تاریخ ہے اور چند ہی روز میں رمضان کا آخری عشرہ آخری دس راتیں شروع ہو جائیں گے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ و احیاء لیلہ و اعقض اہلہ انہوں نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ آجاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنی رات زندہ رکھتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یعنی آخری عشرے میں اور زیادہ آپ مستعد ہو جاتے تھے اور زیادہ چاکو چوبند ہو جاتے تھے اور رمضان کی مبارک ساتھوں سے استفادے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے رات رات بھر عبادت کرتے تھے گھر والوں کو بھی جگنے کے لیے کہتے تھے ان کو بھی تاقید ہوتی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع سے جو ذوق اور شوق شروع ہوتا ہے عبادت کا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا وہ آخری عشرے تک پہنچتے پہنچتے اپنے شباب پر چلا جاتا ہے نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی جو شکل ہوتی تھی اس نقطہ عروج کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقف ہو جاتے تھے اعتقاف میں بڑھ جاتے تھے اعتقاف کیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لینا یہ اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اس لئے اعتقاف کو سنتِ معقدہ کہا جاتا ہے جو کام آپ نے پابندی سے کیا ہے وہ سنتِ معقدہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی تاقید ہے اس لئے اعتقاف کی سنت کو زندہ رکھنا چاہئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا چاہئے اب رمضان جانے والا ہے رخصت ہونے والا ہے چند ایام بچے ہیں چند راتیں بچے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عصوہ ہمارے سامنے رکھا کہ ان کو غنیمت سمجھو اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اور اب تک جو کمی ہے اس کی تلافی کرو رمضان سے فائدہ اٹھانے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی آخری عشرے میں کرو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل سے الٹا کرتے ہیں آخری عشرے میں اور عبادتوں کو بڑھانا چاہیے ہماری عبادتیں کم ہو جاتی ہیں رمضان کے شروع میں کافی ذوق اور شوق نظر آتا ہے وہ مسجد میں بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے تراوی کی نواز میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں اور جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے یہ ذوق اور شوق بڑھنے کے بجائے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے یہ بات مناسب نہیں آخری عشرے میں اور شوق بڑھنا چاہیے اللہ کے رسول کے عصوے کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس آخری عشرے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے اور زیادہ محنت کرتے تھے راتوں میں عبادت کرتے تھے گھر والوں کو بھی متوجہ کرتے تھے اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آخری عشرے ہی میں شب قدر ہے اور شب قدر کے بارے میں قرآن مجید کی وضاحت ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اپنی فضیلت کے لحاظ سے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اپنے مقام کے لحاظ سے اپنے مرتبے کے لحاظ سے خیر من الف شہر ہزار مہینے سے افضل اور ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ تعالی نے فرما انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں نازل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو پورا قرآن لوہ محفوظ سے سماع دنیا پر شب قدر میں منتقل ہوا اور اس کے بعد وہاں سے جستہ جستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا جو تئیس برس میں مکمل ہوا تو لوہ محفوظ سے سماع دنیا پر منتقلی اور پھر وہی کا آغاز یہ رمضان کی مہینے میں ہوا اور جس رات میں ہوا اس کو قرآن نے شب قدر قرار دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا شب قدر میں نازل کیا سور دخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَا اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا یہ شب قدر جو ہے بڑی مبارک رات ہے اور سور دخان میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر کے جو اہم فیصلے ہیں وہ لوحے محفوظ سے سماعے دنیا پر نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں اور پھر فرشتے اس کا نفاظ کرتے ہیں تو لیلت القدر کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ عظمت والی رات ہے وہ فضیلت والی رات ہے دوسری اہمیت یہ ہے کہ وہ تقدیر والی رات ہے وہ فیصلے والی رات ہے اہم فیصلے اس رات میں حوالے کیے جاتے ہیں وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر کی کیا اہمیت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اپنی فضیلت اپنے مرتبے اپنے مقام اپنی اہمیت کے لحاظ سے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ بِنْ كُلْ عَمْرَ فرشتے اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام اللہ کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں یہ سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے تو آخری عشرے میں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں سنانچہ اعتقاف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلی تاق رات سے ہوتا ہے بیس تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتقاف کرنے والے مسجد میں چلے جاتے ہیں اپنی اعتقاف کی جگہ چلے جاتے ہیں اور پہلی جو شب ہوتی ہے وہ اکیسویں شب ہوتی ہے پہلی تاق رات ہوتی ہے تو آخری عشرے کی تاق راتوں میں خاص طور سے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور ویسے اس پورے عشرے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہما تقدم من زنبی کہ جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے شب قدر کی اہمیت اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں مختلف طرح سے شب قدر میں عبادت کی کوشش کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر اگر مل جائے تو میں کیا دعا کروں کوئی خاص دعا مجھے بتائیے تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو انی اے اللہ تم آف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے عفو درگزر کو تُو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے میری مغفرت فرما دے تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو شب قدر کو پاتے ہیں آخری عشرے میں اپنے ذوق اور شوق کو بڑھانے کی ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو کوتاہیہ ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے اعتقاف کی توقیف جن کو توفیق ملے وہ آخری عشرے کا پورا پورا اعتقاف کریں پورا نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے کریں سات دن کا کرنے پانچ دن کا کرنے تین دن کا کرنے کم سے کم ایک دن کا کرنے اعتقاف کا ہم عبادت ہے اس کو بھی عادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی بہت بدنصیب ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے نیکیوں کا موسم بہار ہے اگر اس میں بھی آدمی اپنے دامن میں نیکیاں نہ بھر سکے تو یہ بہت محرومی کی بات ہو تو آپ نے کہا ہے کہ وہ آدمی بہت بدنصیب ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے خاص عبادت آخری عشرے کی ایک اعتقاف ہے شب قدر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے رمضان کے آخر میں عید کی موقع پر صدقے فطر نکالا جاتا ہے اور صدقے فطر کا مقصد یہ ہے حدیث میں اس کا دو مقصد بتایا گیا ہے ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے کچھ کمی ہو جاتی ہے صدقے فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی اس کے ذریعے سے مدد ہوتی مسکینوں کی اس کے ذریعے سے مدد ہوتی تو صدقے فطر تو واجب ہوتا ہے اصلاعید کے دن اپنی طرف سے بھی آدمی نکالے گا اور جو بھی زیرے کفالت ہیں چاہے وہ چھوٹے بچے ہو سب کی طرف سے وہ صدقے فطر نکالے گا لیکن اگر اید سے چند روز پہلے صدقے فطر ہم نکال لیں غریبوں تک پہنچا دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہوں گے ان کے گھر بھی انتظام ہوگا اپنے بچوں کیلئے وہ بھی کچھ انتظام اور احتمام کریں گے تو اید سے چند روز پہلے بھی نکال سکتے ہیں نکال دینا چاہیے اور اسے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی مقدار ایک سا ہے ایک سا کا جو اندازہ ہے آج کے ودن کے لحاظ سے مختلف اندازے لوگوں نے کیے ہیں لیکن جو راجے بات ہے وہ دھائی کلو ہے آپ دھائی کلو گیہوں نکال دیں دھائی کلو جو نکال دیں دھائی کلو چھنا نکال دیں دھائی کلو چھاول نکال دیں دھائی کلو خجور نکال دیں دھائی کلو کشمش نکال دیں اپنی حیثیت کے مطابق یا اس کی قیمت نکال دیں اور غریبوں تک پہنچا دیں اسلام ایک ایسا نظام بناتا ہے جہاں ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے آبادی کے جو صاحبِ استطاعت لوگ ہیں وہ اگر ٹھیک سے اپنی حیثیت کے مطابق صدقِ فطر نکالیں غریبوں تک پہنچائیں تو عید کے موقع پر ہر گھر میں خوشی کا چراغ جلے گا اور کہیں محرومی کا احساس نہیں ہوگا آپ کے بچوں کے نئے کپڑے بنیں گے تو جو نادار اور غریب ہیں ان کے بچوں کے بھی نئے کپڑے بنیں گے وہاں بھی عید کی خوشیوں کا انتظام ہوگا یہ رمضان ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے مواسط اور ہمدردی کا ہمارے سماج میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے اس کا احساس کرنا چاہیے ان کی کفالت کرنی چاہیے ان کا حق ہے نیک لوگ وہ ہیں جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ ان کے مال میں سائلین کا محرومین کا حق ہے ہم اگر ان کو دیتے ہیں کوئی احساس نہیں کرتے ہیں ان کا حق ہے جو ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور رازداری کے ساتھ ان کو دے دینا چاہیے تو صدق فطر کا بھی پورا احتمام کرنا چاہیے اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے بزرگو اور بھائیو رمضان کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے اس کی قدر کیجئے رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے اور اس کا خاطرخواہ نتیجہ یا فائدہ یا اس کا اثر ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں روزے کا جو اصلی مقصد ہے وہ تقوی اور خدا ترسی پیدا کرنا ہے اللہ کی اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزے کا جو صحیح اثر ہے وہ ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کتاہیاں ہیں ان کتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے اصل مقصد تو احتاط اور فرمابرداری ہے روزے کی جو روح ہے وہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے تو اصلی جو مقصد ہے وہ ہم اپنے مطمئے نظر میں رکھیں نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جو کوتاہیہ ہوتی ہے ان کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کریں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ رات میں خامخواہ کے لئے جگتے رہتے ہیں آپ عدبادت کے لئے جگیں اچھی بات ہے آپ تلاوت کریں اچھی بات ہے آپ نماز پڑھیں اچھی بات ہے لیکن بس اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ رات کسی طرح سے ایسا ہی گزارنے ہیں تو کچھ لوگ کھیل کود میں گزارتے ہیں کچھ لوگ لہو لہیب میں گزارتے ہیں تو اس کے لئے تو رمضان کی رات نہیں ہے اچھے کچھ لوگ دن بر سوتے ہیں بھئی روزہ رکھ لیا تو کوئی احسان کیا ہے کیا کہ آپ اس روزے کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں اور دن بر سو رہے ہیں اور کسی طرح سے وقت کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ششت رکھئے اپنے معمولات کو قائم رکھئے سترہ رمضان کو تو بدر کی فتح ہوئی تھی غزبہ بدر پیش آیا تھا اچھا ہماری خواتین ہیں اب خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو ان کو دن بھر کچھن میں لگا دیتے ہیں کہ وہ افتاری بناتی رہے دن بھر اس کے لئے تو رمضان نہیں رمضان تو اس لئے آتا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول کریں اپنے خواہشات پر کنٹرول کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اور مہینوں سے زیادہ خرص کھانے پینے پر رمضان میں کرنے لگتے ہیں اور دن بھر جو بھوکے رہتے ہیں اس کی پوری کسر افتار میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو رمضان کا فائدہ کیسے ہوگا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح سے ایک جو بڑی کوتہ ہی ہوتی ہے کہ قرآن سے جو ہمارا تعلق رمضان میں اور بڑھنا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی رمضان کا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی قدر و منزلت کو پہچانے ابھی آپ کے سامنے سور قدر پڑی گئی شب قدر کی اہمیت کیوں ہے شب قدر کی عظمت کیوں ہے اس کی فضیلت کیوں ہے اس لیے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا تو شب قدر کی اہمیت کی وجہ قرآن مجید کا نوزول ہے اور قرآن کو ہم نہیں تلاش کرتے ہیں اور قرآن سے اپنے رشتے کو نہیں مضبوط کرتے ہیں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں لیکن شب قدر جس وجہ سے شب قدر بنی ہے اسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں شب قدر کی اہمیت اور اس کی عظمت قرآن مجید کی وجہ سے ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن روشنی ہے قرآن رہنمائی ہے قرآن زندگی ہے قرآن حیات بخش پیغام ہے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے قرآن سے جتنا ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا ہمارے اندر اتنی ہی عظمت پیدا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت دے گا اور بہت سے لوگ زلیل اور رسوہ ہو جائیں گے جو اس کتاب کو حق ادا کریں گے وہ معزز ہوں گے اور جو اس کتاب کو نظر انداز کریں گے زلت اور رسوائی سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر تو بزرگوں اور بھائیوں رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے قرآن کو اپنی زندگی کا امام بنائیے اور اپنی زندگی کی باغ دور قرآن کے ہاتھ میں دے دیجئے قرآن آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لئے بشارت ہے تمہارے لئے خوشی کا موقع ہے یہ قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گئے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے ہو قرآن کی یہ تاثیر ہے قرآن کی یہ قوت ہے اور رمضان کا یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے رمضان کے جو باقی ایام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کو اور ان کی قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ہے عبادات کی باقی ایام میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لي ولكم مجمعین فاستغفروه انہو الغفور رحیم